اس وقت میں موجود ہوں حلقہ این ایک سو نو میں اور جہاں باقی سیاسی جماعتیں اس حلقے میں میدان میں تو وہاں پر جماعت اسلامی بھی جو ہے وہ میدان میں ہے پانچ سبائی اور ایک قومی سمنی کے حلقے میں جو ہے وہ امیدوار مد مقابل ہے ہمارے ساتھ این ایک سو نو کے امیدوار دکٹر عبدالجبار خان ہے ان سے بات کرتے ہیں ان کا منشور جانتے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ مہر فرید مگھیانہ ہے جو کہ پی پی ایک سو ستائیس کے امیدوار ہے سب سے بہلے بڑھتے ہیں روکٹر جبار جو ہیں ان کی جانب آہ آپ ایک بار پھر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو ہزار تیرہ میں بھی اپنے الیکشن میں حصہ لیا آہ کیا منشور ہے آپ کا کیا وہ مسائل ہیں جو آج تک حل نہیں ہو سکے جھنگ کی عوام کے اور انہیں حل کرنے میں آپ اپنا کردار ادا کریں گے اگر عوام آپ کو موقع دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی جھنگ کی حد تک ہم یہ کہتے ہیں کہ جھنگ میں سب سے بڑا مسئلہ تعلیم اعلیٰ تعلیم کا فقدان ہے اور ٹیکنیکل تعل تعلیم کا میڈیکل انجننگ کی تعلیم کا ہم انشاءاللہ اس کے لئے ادارے بنائیں گے آئی ٹی کی یونیورسٹی جھنگ میں لے کر آئیں گے اسی طرح سے ہم انشاءاللہ یہاں ایک بڑی انڈرسٹیل سٹیٹ کا منصوبہ رکھتے ہیں کہ جھنگ میں بنائیں گے جہاں دس سالہ ٹیکس فری زون ہو اور جہاں جھنگ کی عوام کو سکلڈ اور نان سکلڈ عوام کو یہاں مزدوری ملے انہیں روزگار کے مواقع ملے اور وہ بجائے فیصلہ بار لاہور دیگ شہروں میں مزدوری کمانے روزی کمانے جائیں ہم انہیں چاہتے ہیں کہ جھنگ میں ملے اسی طرح ہم جھنگ کے جو سیول اسپتال ہے اس کو ہم تیچنگ اسپتال کے طور پر انشاءاللہ اپ ڈیٹ کریں گے اور یہاں پر ہر وہ پروفیسر ہر وہ ڈسپلن اور ہر وہ سہولت مشینری جو لاہور کے کسی بھی بڑے سے بڑے اسپتال میں ملتی ہے وہ انشاءاللہ جھنگ میں ہم دستیاب کرائیں گے اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ انصاف یہ پٹوار خانے اور تھانے جہ ہاں سفارشوں پر ہوئے میں نے ایم پی ایز کی سفارش پر یہ لگائے جاتے ہیں یہ انشاءاللہ میرٹ کی بنیاد پر لگیں گے اور ہم ان کو منیٹر کریں گے کہ ہر غریب آدمی کو ہر انسان کو وہ پوری طرح انصاف فرام کریں گے اس کا حق ادا کریں گے اور جو نہیں کریں گے ان سے ہم انشاءاللہ جواب طلبی کرنے کا جو ہے وہ منصوبہ رکھتے ہیں پورا پلان رکھتے ہیں اسی طرح سے کسانوں کو ہم چاہتے ہیں کہ کسانوں کو عزت دی جائے کسانوں کو جو ان کی انپورٹس ہوتی ہیں وہ ٹائم سے نہیں ملتی ان کی جو پروڈکشن ہے وہ صحیح قیمت پر نہیں بکتی انہیں ریٹس نہیں ملتے ہم یہ کہتے ہیں کہ زراد جو اس ملک کی ریٹ کی ہڈی ہے ہم اس کو انشاءاللہ ایک منافع پاکش کاروبار منافع پاکش انڈسٹری بنائیں گے اور اس سے کسان بھی بہتر ہوگا اور ملک کے عوام بھی اس کے لیے فوڈ سکورٹی کا بھی انتظام ہوگا آجی ہمارے ساتھ یہاں پر پی پی ایک سو ستائیس کے جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں جھنگ میں پہلی بار جو ہے وہ صوبائی اور قومی سمبلی کے حلقوں سے جماعت اسلامی بھی کے امیدوار میدان میں ہیں ہمارے ساتھ مہر فرید مگیانہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آمار صاحب کیا آپ کا منشور ہے پی پی ایک سو ستائیس شہر کے صوبائی سمبلی کا حلقہ ہے اور یہاں کے عوام کے مسائل بھی ہیں جہاں باقی امیدوار جو ہے وہ اپنا اپنا منشور لے کر اتریں تو آپ بھی اپنا منشور لے کر اتریں کیا منشور ہے آپ کا کہ یہاں یا تو یہاں پہ سرمایہ دارہ آگے بڑھا ہے یا اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسے لوگ آگے بڑھے ہیں کہ جن کو ہمارے مسائل کا صحیح ادراک ہی نہیں ہوتا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے مزدور کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہمارا عام آدمی کس طرح اپنا بچہ پڑھا رہا ہے اور عام آدمی کے صحت کے کیا مسائل ہیں مجھے بتائیں کہ ہمارا جو سیول ہسپتال ہے اس کو اگر ایک ریفر ہسپتال کہا جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے وہاں تو کسی قسم کی کوئی سا علت نہیں ہوتی یہاں لوگ اپنی صحت کے لیے بھی پرائیویٹ ڈکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنی تعلیم کے لیے بھی پرائیویٹ سکول کے پاس جاتے ہیں مجھے بتائیں کہ سٹیٹ نامی چیز کہاں نظر آتی ہے اگر سڑکوں کے اوپر اگر انہوں نے پالش کی ہے تو مجھے بتائیں کہ اس کی گلی اور مالے کیا آپ کہہ رہے ہیں کیا لوگ یہاں پہ یوتے اتار کے گھروں سے آیا کریں اور وہاں سڑکوں میں جا کے سواریوں میں بیٹا کریں یہ حالات ہیں ہمارے تو اس لیے انشاءاللہ جو صبحی گورمیٹ کا طریقہ کار ہے اس کے جتنے بھی فنڈز ہیں ان کا منصفانہ تقسیم ہوگی ہم میرٹ کا قتل کئی نہیں ہونے دیں گے اگر جماعت اسلامی کو موقع ملتا ہے انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک منفرد قسم کی قیادت جو ہے ان کے سامنے آئے گی اور پاکستان میں بھی اس وقت حال صرف جماعت اسلامی ہے پاکستان میں چاروں موسم ہیں پاکستان میں ہر طرح کی سمین ہے پاکستان میں نوجوان مینٹی ہے پاکستان میں ذہین ذہن موجود ہے صرف اور صرف ان کا سرمایہ جو ہے ہمارا وہ تجوریوں میں بھر لیا جاتا ہے یا باہر اٹھا دیا جاتا ہے اور پاکستان کے گورمیٹ چلانے کے لیے بھی آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ پہلا دیا جاتا ہے اور ہم سے تو یہ ٹیکس وصول ہوتا ہے اس سے سود ہی نہیں اترتا انشاءاللہ ہمارا یہ اعلان ہے کہ ہم یونین کانسل کی صدح پہ ہم ایماندار لوگوں پہ کمیٹیا بنا کے یہ اس میں آئیمہ مساجد ہوں گے امام بارگاہوں کے ذمہ دران ہوں گے ان کی بنیاد پہ ہم عام آدمی کی صحت اور تعلیم کا مسئلہ حل کریں گے اور ہر آئی سکول کے اندر انشاءاللہ ٹیکنیکل تعلیم کا الگ سے پورا ایک پرشن ہوگا اور ہم جو جیپان نے ہم سے پانچ سو نوجوان مانگے ہیں کہ آپ ہمیں دے اور ان کی ہم آٹھ نو لاکھ تنخواہ دیتے ہیں پاکستان صرف ستر بھیج چکا ہے انڈیا نے پانچ سو مانگا گیا اس نے وہاں پہ پندرہ سو نوجوان بھیجا ہے اور بنگلہ دیش نے ہم سے آگے بڑھ کے آٹھ سو نوجوان بھیج دیا ہے ہمارے بارے میں تو سوچتا ہی کوئی نہیں ہے عام آدمی کوئی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والا ان کے نظام پہ یقین رکھنے والا اور اپنا ماضی رکھنے والا وہ سوائے جماعت اسلامی کے آپ کہاں سے ڈونے گے جی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود تھے یہاں جماعت اسلامی کی امیدوار جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور ہلکہ این ایک سو نو میں دن با دن جیسے الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں گیمہ گیمی بھی بڑھتے جارہی ہے ہم بھی آپ کو جو ہے وہ الیکشن کی جو تازہ ترین لیٹس اپ ڈیٹس ہیں وہ اسی طرح سے انشاءاللہ آپ کو دکھاتے رہیں گے